ناظرین وزیر آباد میں ایک کم دگنی کرنے والے سید سبت الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ کے بیٹے کی جانب سے حکومتی ڈیل اور متعصین کو رکوم واپس کرنے کی یقین دہانی کے بعد اس کی گرفتاری کے خلاف پانچ میں روز مظاہروں میں کمی آگئی ہے وزیر آباد سے ای ٹی وی کے نمائندے اکیل احمد خان لودھی کے مطابق پولیس کی بھاری نفری اب بھی شہر میں گشت کر رہی ہے ڈبل شاہ کا دوبئی میں مقیم بیٹا واجد علی گلانی گزشتہ رات واپس گھر آیا تو شہریوں کی بڑی تعداد نے اس کا استقبال کیا اس موقع پر واجد علی نے دعویٰ کیا کہ ہمارے حکام بالا سے معاملات تیپا رہی ہیں سی پی او گجنوالا خادم حسین بھٹی کی وزیر آباد میں بریس کانفرنس کے دوران معززین علاقہ عوامی نمائندوں نے رکوم کے معاملات کے متعلق تجاویز پیش کی جس پر اتفاق کیا گیا کہ ڈبل شاہ کو پولیس رکوم واپس کرنے کا موقع فراہم کرے اور اب پیش خدمت ہے وزیر آباد سے اکیل احمد خان لودھی کی رپورٹ مختلف حلقوں کے جانب سے ڈبل شاہ کی رہائی کے بارے میں یقین دہانیوں پر صورتحال بہتر ہو گئی ہے اور شہر میں امن و امان ہے ڈبل شاہ کی گرفتاری کے بعد شہر میں کاروباری سرگرمیوں متاثر ہوئی ہیں اور وزیر آباد کے ستر فیصد کارخانے بند ہیں جبکہ باقی کارخانوں میں بھی مزدور کام میں دلچسپی نہیں لے رہے صبح نماز فجر کے بعد مساجد میں متاثرین کی رکوم کی واپسی کے لیے خصوصی دعائیں کرائی گئیں واضح ہے کہ وزیر آباد کے نوے فیصد گھرانے ڈبل شاہ کے کاروبار سے منسلک ہو چکے تھے عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ پولیس ڈبل شاہ کو لوگوں کی رکوم کی واپسی کا موقع فراہم کرے دریس نہ ڈبل شاہ کے پاس رکم جمع کروانے والا آباد کا رہائشی رکم دوبنے کے سدمے سے چل بسا